موڈی کو موڈی دیتا ہوں موڈی کیا ویڈیو گینی ہے اس نے نرہ مارتا ہے موڈی جانا وہ جلوبل سوت کا لیڈر ہے اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا نے وہاں انانس کیا جی کہ وہ فیجی کے اندر سو بیٹھ گا ہسپٹل دیں گے موڈی کے ساتھ اس پر انہوں نے خود سے ان کے پاس چل کر آیا اور انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آپ پاپلر ہیں اور مجھے آپ کا آتوگراف چاہیے اس کے پر میرا ہلا کے آگے سے جو جیسٹر آیا ہوگا حیرانی کا یا ہسنے کا یہ جو بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جو عوام ہیں وہاں پر آپ کی کریزی ہو رہی ہے اور جو ہماری ٹکٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو آپ کو لیڈر اپ دے گلوبل ساؤڈ کہتے ہیں کچھ خاجہ پالیسی کے اہم ایشوز بھی ہیں مثلا ہمارے ہمسائے میں آج کل بڑے ترقی کے زوروں پہ ہیں وہ لوگ معاشی ترقی کے یہ تکبر بھی زیادہ آ گیا ہے نارندرہ موڈی صاحب نے کچھ زیادہ آگے نکلتے ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی اور بڑی ایک خبر میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کسی کا آٹوگراف مانگ ہے تو وہ کون ہے جس کا آٹوگراف پریزیڈنٹ بائیڈن مانگ رہے ہیں تو ہوا کچھ یوں ہے آپ جانتے ہیں قوارڈ کی جو میٹنگ تھی اس کی جو جی سیون کی ایک قوارڈ کی سائیڈ لائن میٹنگ جو ہے اس میں ان کی جو ملاقات ہوئی انڈیا کے پی ایم موڈی کے ساتھ تو اس پر انہوں نے وہ خود سے ان کے پاس چل کر آیا اور انہوں نے کہا کہ you are too popular بہت زیادہ آپ popular ہیں اور مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے اس کے اوپر پھر میرا حلقی آگے سے جو جیسٹر آیا ہوگا حیرانی کا یا ہنسنے کا یا جو بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیا اس کو مزاق سمجھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جو عوام ہے وہاں پر آپ کی کریزی ہو رہی ہے اور جو ہماری ٹکٹس ہیں آپ کو پاتھا ہے نا کہ وزٹ ہے انڈیا کا وہ واشنگٹن میں جو ہے اس میں وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ نے بلایا ہوئے وہاں پر تو اس کے لیے جو ان کی ٹکٹس ہیں وہ آلریڈی سولڈ آؤٹ ساری ٹکٹس ختم ہو گئی اور لوگ فون کر کر کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا اور ہمیں دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے تو میں نے کہا اچھا جی بڑی خبر ہے اب اس پہ اس خبر پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں یہ خبر آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے you are demonstrating that democracies matter آپ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ matter کرتی ہے یہ ہے بات بڑی ذرا comparison کر لیں ہمارے یہاں پر کیا چل رہا ہے وہاں پر کیا چل رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک بڑی جمہوریت بڑا ملک وہ سب کچھ الگ لیکن انہوں نے یہ کہا اچھا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے تو پریزیڈنٹ بائیڈن جب اس ٹرم میں ان کی نئے نہیں سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ کافی یہ کہا تھا کہ ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے یہ جمہوریت جو ہے ٹھیک نہیں چل رہی انڈیا کے والے سے کافی چیزیں انہوں نے گئی تھی لیکن اب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہے اور وہ ایک حقیقت ہے اور matter کرتی ہے بھارت کے وزیراعظم جو نریندرہ موڈی ہیں انہوں نے کیا گلوبل لیڈر کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایک بڑا important question ہے ابھی دیکھیں کہ for example پرائم نسٹر موڈی جو ہیں وہ جی سیون کے وزیٹ پہ گئے جیپین میں پھر پپا نیو گینی گئے پھر جی فورم فار انڈیا انڈیا پیسیفک آئی لینڈ کوپریشن پھر آسٹریلیا جا رہے ہیں سو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے بائیڈن کبھی ہوا کرتے تھے ہوا کرتے کہ ابھی بھی ہیں بائیڈن ہو یا فرنچ پریزیڈن ہو یا جو بڑے لیڈرز ہیں وہ جب ایک دفعہ ملک سے نکلتے ہیں تو وہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں نکل ہے وہ دو تین چار پانچ ملکوں کے لیے نکل دیں پورا ایک سیریز کرتے ہیں وہ تو موڈی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک سیریز آف وزیٹس کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ راستے میں ہی روک گئے تو وہ آگئے تو واپس اس طرح نہیں ہے یہ this is how he's acting and behaving ابھی پپنیو گینی کے اندر ایک جو ہے وہ سمیٹ ہوئی ہے اور اس سمیٹ کا نام جو ہے وہ فورم اور انڈیا پیسیفک آئی لینڈز کوپریشن ہے یہ فورم جو ہے ایک وہی ملٹی نیشنل گروپ ہے یہ دوزار چودہ میں بنا تھا اور انڈیا اور چودہ پیسیفک آئی لینڈز ہیں جن میں آپ ایسے آئی لینڈز ہیں کہ بھی سنیں بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ سارے آبیسلی ممالک ہیں کوک آئی لینڈز ہیں فیجی ہے اس کے بعد مارشل آئی لینڈ ہے نارو ہے سموہ ہے سولومن آئی آئی لینڈز ہیں پاپا نیو گینی ٹونگو ٹونگا اس طرح کے بہت سارے چھوٹے 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 جو ہے اب یہ جو ہے بیسی کے لیے اب آپ imagine کریں کہ جو پاپا نیو گینی کے تھے صدر تھے i think i didn't follow his designation لیکن جو پاپا نیو گینی کے جو لیڈر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کے ہم تو آپ کو لیڈر up the global south کہتے ہیں اب دو چیزیں ہیں اس میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ prime minister moody global south اور انڈیا global south کی بات کر رہا ہے تو انہوں نے گیا global south the leader قرار دے دیا دوسرا کہیں طرف ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں آپ کسی گروپ میں جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ نے ایک آدھا چھوٹا مول کیا انڈویجویلز کو میں نے دیکھا ایک آدھا چھوٹا بندہ رکھیا تھے نارے مارانہ سے نا ٹھیک ہے سو پاپا نیو گینی جو ہے اس نے نارہ مارتا ہے کہ موڈی جو ہے نا وہ global south کا لیڈر ہے تھرڈ ورڈ کا لیڈر ہے اب آپ imagine کریں کہ انڈیا نے وہاں بھی اناؤنس کیا جی کہ وہ فیجی کے اندر سو بیٹھ کو ہسپٹل دیں گے اور پاپا نیو گینی کی اندر بھی پتہ نہیں کیا فوٹ کیم بنائیں گے اب یہ جو ہے وہ کہیں جی کہ ہم نے پوری کی پوری جو انڈیا پیسیفک آئی لینڈز ہیں ان کے ساتھ I'm not talking of G7 I'm not talking of what happened in Japan اور وہ اس کے پر discussions ہم کر چکے ہیں لیکن یہ جو نو نیو اورینتیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اب دیکھیں کہ یہ جو انڈیا پیسیفک آئی لینڈ کانٹریز تھے ان کے جسے میں نے فیجی کا بتایا پاپا نیو گینی میں کو آئی ٹی سائبر سیکیورٹی ٹریننگ بتا نہیں کیا I once met پاپا نیو گینی کے ایک military officer کو میں فرانس میں ملا تھا ایک conference میں اور اور میں نے ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ how was his visit prime minister Modi's visit been taken in پاپا نیو گینی بیرل anyhow so اسی طرح اور جو ہیں وہ projects see ambulance اور ماتا نہیں کیا کیا وہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں پھر یوگا سینٹر بغیرہ بھی بنا